موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ستائیس اکتوبر بروز اتوار دن گیرہ بدے ہم نے یوم ایجیک جی تھی کشمیر کے والے سے ایک پروگرام اپنے مرکزی آفس مسلم لیگ نون کیپٹنز افتر روڈ پر یہ پروگرام رکھا ہے ظلہ کے تمام ہمارے پارٹی کے ورکرز اور قائدین دوئے اس پروگرام میں برپور شرکت فرمائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جس صورتیال سے گزر رہا ہے پاکستان اس وقت جس صورتیال سے گزر رہا ہے یہ پاکستان میں بسنے والے بائیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک جماعت کا کسی فردبائیت کا مسئلہ نہیں ہے جن لوگوں نے پچھلے پانچ سال کے عرصے میں کنٹینم پر کھڑے ہو کے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا اتکنڈا انہوں نہیں چھوڑا بڑی بڑی باتیں کی بڑی سب بات دکھائے لیکن ان چودہ مینے کے اس چودہ مینے کے سکلید عرصے کے اندر ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا اوم ورک تھا ہی نہیں اور نہیں آگے ہمیں کہیں دور تک نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی سٹریٹیجی ہوگی کہ اس ملک کو اس گرداب سے نکال لیں یہ چودہ مینے کا عرصہ اتنا تکلیف دیا ہے اتنا مشکل ہے کہ انہوں نے غریب عوام سے ان سے ایک ٹائم کی روٹی کا نوالہ چھین لیا ہے انہوں نے پاکستان میں بسنے والے بائیس کو عوام کے لیے پاکستان کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے اگر یہ لوگ کچھ عرصہ اور حکومت میں رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھوک اور افلاس ہوئے وہ رکس کرے گی یہاں موت کی جو وادی ہیں وہ لوگوں کی اپنی طرف کھینٹی رہیں گی اور میں یہ لوگ خودکشن پر مجبور ہو جائیں گے اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہو جائیں گے میں یہ اپنے پارٹی کے تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور میں باقی جو عواموں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک پارٹی کا کسی فرض واد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے اور پاکستان اس وقت جس مشکل گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کے اوپر خطرات کے جو بادل اس وقت منلہ رہے ہیں کشمیر کی اشیوں کو دیکھیں کشمیر کے مسلمانات کس دلدل اور عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ آئیے محف کو دیکھیں پاکستان میں مہگائی کے عذاب کو دیکھیں ٹیکسوں کی برمار کو دیکھیں ایف ای ٹی ایف کی جو کنڈیشن ہمارے اوپر منلہ رہی ہیں اس کو دیکھیں اس کے پیچھے جو پاکستان کے لیے سازشوں کے ایک لمبے جال کو انہوں نے بنا ہوا ہے اس کو دیکھیں یہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بالکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان خدا نہ کرے کہ ہم پاکستان سے آدھو بیٹھیں یا پاکستان کی ان چیزوں سے ہم آدھو بیٹھیں کٹامک ڈیٹرمنٹ ہے اس طرح جو سی پیک کا مستہ ہے پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈ کیڈی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس چودہ مینے کے عرصے میں اپنی نہ صرف قوم کو گمراہ کیا بلکہ قوم کی اخلاقی حالت کو بھی انہوں نے بڑا بتر کر دیا بچوں کو بتتمیز کر دیا آپ کسی چینل کو اٹھا کے دیکھیں وہاں کیا طوفانِ بتتمیزی ہوتا ہے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں وہاں کیا طوفانِ بتتمیزی مچا ہوا ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی کو بات کرنے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں کسی چھوٹے سے بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی کلچر کا جنادہ نکال دی ہے اس ملک کا وہ وزیر عظم جو اس ملک میں تین دفعہ اجاز امرائے جس نے اس ملک کو ایک اچھے کلچر کی طرف پروان چڑھایا ہے جس نے اس ملک کے اندر سے معاشی جو آلات تھے جو تنگ درسی والے معاشی آلات تھے نہ صرف ان کو ختم کیا بلکہ اس ملک کو اللہ کے پل سے کیسے ٹریک پر ڈال دیا کہ یہ ملک اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا جہاں پہ معاشی بدامنی تھی یہاں پہ آمن کا مستح تھا نہ صرف اس نے اپنی محشد کو بہتر کیا اس ملک کے آمن کو بال کیا اس ملک کی روشنی کو بال کیا اور اس ملک کو صفر سے اٹھا کے اللہ کے فعل سے یہ ہنٹ پھلے گئے آج اس ملک کے وجہد ہم کے ساتھ ہم کیاستو کر رہے ہیں آج وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں مبتلا ہے اور ہم اس کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں تو اپنی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے مر کے دکھانا پڑتا ہے کہ واقعی میں بیمار تھا ان کی بیگم کلسیوم نواز صاحبہ جب بیمار تھیں تو یہ ان کے ساتھ مزاک کرتے رہے ہیں پھر وہ فوت ہوگی تو انہوں نے کہا جی ہمیں حسوس ہے ہمیں تو یہی صورتیال اس وقت بھی ان کی یہ جاری وہ ساری ہے اور میں اپنے لوگوں سے اپنی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسی فستائیت کے سب کی حکومت سے چھٹگارے کے لیے جو پاکستان کی سکورٹی کے لیے رسک ہے تو یہ آپ کا حق بنت ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اللہ کے فل سے اپنے آپ کو ایسے گندے لوگوں سے نجات دلوائیں تاکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا انشاءاللہ اس کو اس مقصد کی طرف لے کر جائیں کیپٹن سفدر صاحب ان کو بیگناہ جیل میں ڈال دیا گیا ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کوئی کیسے نہیں ہے اس طرح مریم بی بی ہیں ان کو بیگناہ جیل میں ڈال دیا گیا صرف اس در سے اس خوف سے کہ یہ لوگ مترک تھے اور یہ لوگوں کو باہر نکال دے ہیں اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لوگ تو اب ظلم کس چکی میں پھنس رہے ہیں پس رہے ہیں یہ تو لوگ ہم نہ بھی کہیں تو لوگ باہر نکلنے کی تیار ہیں اور ہم اللہ کے فل سے ہر قسم کی صورتحال کو فیش کرنے کیلئے تیار ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ نے تمام پارٹی کارکین کو تمام ورکروں کو اور اس پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو میں یہ اپیر کروں گا کہ اپنے ملک کو بچانے کیلئے آپ باہر نکلیں